اچھا اب ذرا مکرو روزے بھی دیکھ رہتے ہیں کہ وہ روزے جو مکرو ہیں یعنی میدانِ عرفات میں وقوف کرنے والے حجاج کے لیے یومِ عرفہ کا روزہ ناجائز ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے عرفے والوں کے لیے روزہ ممنوع قرار دیا ہے یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے اچھا صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا بھی درست نہیں ہے بھئی چلیں اگر سیکونس میں آرہے ہیں آپ شوال کے روزے رکھ رہے ہیں اور جمعہ آگیا بیچ میں چلو ٹھیک ہے آپ نے روزہ رکھ لیا یا رمضان کے مہینے میں یا ایامِ بیعض ہو گئے وہ جمعہ کو پڑ گیا ٹھیک ہے آپ نے تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھ لیا یا آشورہ کا روزہ ہے جمعہ کا پڑ گیا ٹھیک ہے عرفہ جمعہ کی ہو گئی ٹھیک ہے اگر آپ حج میں نہیں ہیں لیکن صرف جمعہ کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ عید المومنین ہیں تم عید کے دن روزہ رکھ رہے ہو ٹھیک ہے ویسے تو عید جو عیدین ہیں ان میں تو روزہ رکھنا حرام ہے بلکل قطعن حرام ہے عید الفطر اور عید الدحہ ان میں تو بلکل حرام ہے قطعن حرام ہے لیکن اب جمعہ کو صرف خاص طور پر روزہ رکھنا یہ مکروخات میں سے ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مسند بزار کی بھی روایت ہے اور وَسَنَدُهُ جَيَّد جَيَّد سَنَدُ کے ساتھ ہے وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِحَيْهِ اور اس کی اصل جو ہے وہ صحیح علم میں بھی موجود ہے یعنی بخاری اور مسلم میں اِنَّ يَوْمَلْ جُبْعَاتِ عَيْدُكُمْ فَلَا تَصُومُهُ إِلَّا أَن تَصُومُ قَبْلَهُ جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے اس دن کا روزہ نہ رکھو اِلَّا یہ کہ ایک دن پہلے کا یا بعد کا اس کے ساتھ روزہ رکھو تو اگر تو سیکونس میں رکھ رہے ہو تو ٹھیک ہے آپ نے تھرزدے سے شروع کیا سیرڈے تک رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا یا آپ نے آشورہ کا روزہ رکھا تھرزدے فرائیڈے فرائیڈے سیرڈے کیونکہ بھی دس محرم جو ہے وہ جمعہ کو پڑھ رہی تھی یا تو اگر نو جمعہ کو پڑھ رہی ہے تو آپ سیرڈے سنڈے روزہ رکھ لیں دس گیارہ کر لیں آپشن ہے نا آپ کے پاس تو یہ بھی بڑی واضح بات ہو گئی اور یہ بھی پتہ جل گیا کہ اِنَّ يَوْمَ جُمْعَاتِ عِيدُكُمْ تمہاری عید ہے یوم جمعہ تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہو گئی لوگ بات کرتے ہیں نجی آپ بات کر رہے ہیں حدیث میں ہے کہ نہیں حضرت حضیث حدیث سے ثابت ہو گئی حدیث کی سنت بھی آپ کو دے دی اچھا صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لَا تَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِلَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاعِنَ بِنْ اَوْعُودَ شَجْرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ ہفتے کے دن فرض روزے کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھو یعنی کہ اگر تو فرض ہے روزہ تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر خاص طور پر تم نے ہفتے کا روزہ رکھا ہے تو یہ نہ رکھو اگر اس دن کھانے کو کچھ نہ ملے تو انگور کا چھلکا یا پودے کی لکڑی چبالوں پر روزہ نہ رکھو ہفتے کا یعنی اتنی سخت طور پر آپ نے منع کیا ہے کہ مشابہت نہ ہو یہود سے کیونکہ ان کے ہاں ہفتے کا دن بڑا اہم ہے وہ ہفتے کو بہت اہمیت دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ مسلمان ان کی کسی بھی طرح مشابہت کریں شابان کے آخری ایام میں بھی روزہ مکروح ہے کچھ لوگ لگتے ہیں لیکن مکروح ہے کراہیت ہے اس میں اس لیے ہفتے کے روزے میں بھی کراہیت ہے جمعہ کے دن میں بھی کراہیت ہے حرام نہیں ہے کراہیت ہے مکروحہ نہ آیا ہے بچو تو بہتر ہے مستعب نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اصحاب السنن میں آتا ہے صحہ کے درجے کے اوپر اس حدیث کو اس روایت کو رکھا ہے اور یہ ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے تو روزہ نہ رکھو جب شعبان کا نصف ہو جائے تو روزہ نہ رکھو تو اس زمن میں ان تمام روزوں کو ہم نے یہاں جمع کیا جو مکروح ہیں تو مکروح جو میں نے آپ سے بیان کی ہے ایام ان میں روزے رکھنا تو مکروح تنزیحی ہے جبکہ اب جو ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا جن کو اب میں ڈسکس کروں گا یہ مکروح تحریمی ہے یعنی یہ حرام ہے تو حرام روزے جو ہیں بلکل مکروح تحریمی جن کو ہیں ایک تو ہے کہ وسال کے روزے یعنی کہ دو یا زیادہ دن کے افطار کیے بغیر بلکل نہ سہری ہے نہ افطار مطبی یہ ہے کہ آپ نے بغیر سہری کے جو روزے رکھتے ہیں یہ غلط منع ہے یہ مکروح تحریمی ہے یہ کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر ایک بندے نے فرائیڈے کو روزہ نہیں رکھا سیرڈے کو سنڈے کو پلانے روزہ رکھنے کا سیرڈے کو سہری کی سارا سیرڈے گزارا افطار بھی نہیں کی سنڈے مورننگ سہری بھی نہیں کی سنڈے نائٹ سہری بھی نہیں کی منڈے پھر روزہ رکھ لیا تو اس طرح کے جو روزہ ہے اس کو کہتے ہیں وسال کا روزہ یعنی تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا اور بیچ میں افطار بھی نہ کرنا تو وسال کے روزے کے بارے میں یعنی دو یا زیادہ دن کے افطار یعنی دو یا زیادہ دن کے افطار افطار کرنا چاہیے دو یا زیادہ دن کے افطار کیے بغیر تسلسل سے روزہ رکھنا یہ مقروع تحریمی ہے یعنی درجہ حرام کو پہن جاتی ہے نہیں رکھنا چاہیے اللہ کی رسول کا حکم ہے لا تواصلو وسال نہ کرو بغیر افطار کیے لگاتا روزے نہ رکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے پھر فرمایا یاکو الوسال یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ آئیں اپنے آپ کو وسال یعنی بلا افطار روزے رکھنے سے بچاؤ پھر شابان کی تیز تاریخ کو شکہ روزہ رکھنے سے منا کیا پتہ نہیں نا کل رمضان ہے نہیں ہے اللہ کے رسول نے بڑی سخت بات بھی کی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے جو شک کی دن کا روزہ رکھے اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے حضور کی نافرمانی کہ حضور نے اس کو متراجب قرار دیا ہے شابان کی تیس کا روزہ اچھا جو سولہ شابان سے انتیس شابان تو یہ کہا ہے کہ یہ نہ رکھو کراہیت ہے نصف تک رکھو اس کے بعد کراہیت ہے لیکن کوئی رکھتا ہے تو تحریمی جو ہے نہیں ہے تنظیحی ہے تحریمی نہیں ہے اب آگے چلتے سارے سال کے روزے یعنی کسی بھی دن چھوڑے بغیر پورے سال روزے رکھنا بھی اسی قبیل سے ہے کہ اللہ کے حسول کا فرمان ہے لا صام من صام الابدا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا اچھا اسی طرح فرمایا من صام الابدا فلا صام ولا افطر جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے نہ تو روزہ رکھا نہ افطار کیا اچھا خوابن کی موجودگی میں بیوی کا خوابن کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا بھی منع حرام ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے علاوہ عورت خوابن کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر ایک دن بھی روزہ نہ رکھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے متفقن علیہ وَلَا تُسِمَ الْمَرْأَتُ يَوْمَ وَاحِدٍ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَان تو بڑی واضح حدیث موجود ہے اس زمن میں تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں وہ روزے جن کے وہ دن جن میں روزی رکھنا حرام ہے قطعاً حرام ہے ان کو ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعَغَ